موسیقی السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو آج جو ہے تھامنل دیکھ کے آپ کو پتہ چل ہی رہا ہوگا کہ میرا ٹاپک کیا ہے آج کا بس میں بیٹشیٹ لینے آئی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میری علماریاں جو ہیں وہ واش روم میں بنائی نہیں ہیں انہوں نے تو بس جو ہے دوسرے والے کمرے کی واش روم میں میں نے جو ہے بیٹشیٹ وغیرہ رکھی ہوئی ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ ایک ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو ہیں کارٹن کی بیٹشیٹ میں نے ایک سائٹ پر رکھی ہوئی ہیں اور جو گل ٹیکس کی اور تھوڑی موٹی بیٹشیٹ وہ میں نے دوسرے اس کے خانے میں رکھی ہوئی ہیں تو بس میں آج ویسے تو میں نے کوئی اور بچھانی تھی لیکن میں آج یہ لے کر آئی ہوں کہ میں نے بتانا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہم بیٹشیٹ کو بچھا سکتے ہیں اور تکیہ ہم کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں اور مطلب یہ جو ہے نا کرنا تو سب کوئی آتا ہے لیکن کچھ کچھ طریقے جو ہیں وہ کسی کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میں نے کہا چلیں آج ہر طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور بیٹشیٹ کو کس طرح سے فکس کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو میں ابھی یہ بتا رہی ہوں آپ کو لو پروفائل جو بیٹ ہوتا ہے نا اس کا میرا لو پروفائل نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو کس طرح سے آپ منج کر سکتے ہیں بغیر کوئی الاسٹک وغیرہ لگائے بغیر کوئی اس کو کیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کا جو ہے ایک سائٹ سے اس کو کھینچ رہی ہوں اچھی طرح اور اس کو اس طرح سے لے کے تو اس طرح سے آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں اور جب یہ آپ اندر ڈال کے اس کو فکس کریں گے اور بیٹشیٹ آپ کی بچھے گی تو یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا لگے گا تو نیچے آپ نے چیزوں کو اگنور کرنا ہے کیونکہ صفائی ہونے والی تھی تو پہلے میں نے کہا چلے میں ویڈیو بنا لیتا ہوں تو اس طرح سے آپ کا بیٹ جو ہے بلکل نیٹ لک دے گا یہ دیکھیں اس طرح میں نے کپڑا اندر دے کے اور اس طرح سے اس کو کلین کر دیا ہے ویسے اگر آپ بغیر اس کو اس طرح سے کیے کپڑا دیں گے تو بیچ میں جو ہے وہ چنٹے رہ جائیں گی تو یہ چنٹس بلکل بھی نہیں آئیں گی اس میں تو اس طرح سے جو آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں پھر دوسرا طریقہ بینگلز والا ہے بہت زیادہ وہ وائرل ہوا ہے میں نے کہا چلیں آج میں بھی آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے جو ہے آپ بینگل لگا سکتے ہیں اس طرح لگائیں گے اور پھر جو ہے آپ کے پاس کوئی بھی ربر بینڈ ہے میرے پاس ذرا چھوٹے ربر بینڈ تھے اور میں نے کہا اس سے ذرا اچھا فکس بھی ہو جائے گا یہاں پہ تو اس طرح سے کر کے میں نے کیونکہ میرا جو ہے وہ پانچ انچ کا ہے پانچ انچ جو ہوتے ہیں نا یہ بیڈ کا جو میٹرس ہے جو بڑے میٹرسز ہوتے ہیں نا ان پہ یہ زیادہ اچھا رہتا ہے یہ چھوٹے میٹرس پہ اچھا نہیں رہتا تو اگر آپ کا چھوٹا میٹرس ہے تو آپ اس کو ٹرائے مت کریں یہ ہو گیا جی دوسرا طریقہ اور تیسرا طریقہ وہی جو ہمارا سب کا دیسی طریقہ ہے سارا کٹھا کرو اور ساتھیں آپ پہ لگا دو گرہا تاکہ آپ کی بیڈ شیٹ ہی لینا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور اس کو بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں کرنے والے کرتے ہیں میں ابھی بھی کرتی ہوں کیونکہ میں نے ایک میٹرس الگ سے رکھا ہوا ہے ایک بیڈ شیٹ جو ہے میں نے اس کے اوپر الاسٹک ڈال کے اس کو سیا ہوا ہے اور اس طرح سے جو ہے میں نے اس کو گرہ لگا کے پہلے میں گرہ لگاتی تھی اب میں نے الاسٹک سے اس کو سی دیا ہے کہ ذرا وہ ٹھیک رہے تو اس طرح سے جو ہے اس کو کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی بھی طریقہ میرے بیڈ پہ نہیں آتا کیونکہ میرا بیڈ جو ہے وہ لو پروفائل نہیں ہے تو میں نے اس کو جو ہے سر والی سائٹ سے جو ہے تھوڑا سا بان دیا ہے تاکہ جو ہے فکس رہے بیڈ شیٹ بار بار جو ہے وہ ہلے نہیں بیسے تو خیر میں نہیں ہلتی ہے ہم دو لوگوں نے کتنا کوئی اس کے اوپر بچوں کی طرح ناچ رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ ٹھیک رہ جاتی ہے تو دوسری سائٹ پہ میں میں اسی طرح سے جو ہے اس کو گرہ لگا لوں گی اور اس کو جو ہے اب ہم فکس کر دیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنے احتیاط سے اس کو جو ہے آپ نے اندر کر کے جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے آپ کر دیں گے تو یہ دیکھیں اوپر آ جاتی ہے چادر اس کو اوپر نہیں آنے دینا آپ نے سارا اس کو ایک ساتھ ہی اندر کرنا ہے تاکہ جو ہے آپ کی بیڈ شیٹ جو ہے وہ ہلے نہیں تو ویسے بھی ماری بیڈ شیٹ کے اتاں مسئلہ ہوتا نہیں ہے لیکن میں احتیاط نہ آپ کو بتا رہی ہوں اچھا جی بیڈ شیٹ تو بیچ گئی اب اس کے بعد جو دوسرا مرحل آتا ہے ہمارا تکیوں کا آتا ہے پہلے زمانے میں زمانے میں کیا ہم نے ماں باپ کے ٹائم پہ یا دادی دادا کے ٹائم پہ جو ہے ہم دیکھتے آیا کہ تکیے کس طرح رکھے جاتے تھے پہلے میں آپ کو اس طرح رکھ کے دکھاؤں گی اور پھر ایک اور طریقہ بتاؤں گی آپ کو جس طرح سے ٹھیک لگے آپ اس طرح رکھ سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے جو ہے میں نے تکیے رکھ دیئے تھے بیڈ اس طرح بھی ٹھیک لگ رہا ہے لیکن جو ہے نا اب طریقہ ایک اور بھی ہے تو ہم اس کو بھی ٹرائے کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے چار تکیے تھے اچھا میں نے ایک اور کام کیا ہے میں نے دو طرح کے تکیے رکھے میں ایک ذرا موٹے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ دوسرے ہیں جو موٹے ہیں وہ ویلوٹ کے ہیں اور وہ اوپر سے آپ دھو بھی سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں گے اس طرح سے بھی بیٹ کی لک بہت پیاری لگ رہی ہے اب میں آتی ہوں اس چیز پہ کہ جیسے اب موسم چینج ہو رہا ہے تو موسم چینج میں کمبل وغیرہ لینے کو دل کرتا ہے کوئی کمفرٹر لینے کو دل کرتا ہے ابھی یہ جو ہے فلیس فالا کمبل ہے بہت موٹا نہیں ہے تو اس کو کس طرح سے بچھا سکتے ہیں بیٹ پہ تو اس طرح سے جو ہے پہلے آپ اس طرح سے بھی ایک سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کی دو تہہیں لگا کے اس کی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو فکس کر کے بتا دیتی ہوں سارا سیٹ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے یہ ایک طریقہ آپ کا یہ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹ کی اس طرح سے تک یہ میں اسی طرح رکھتی ہوں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی رکھ لیں پھر دوسرا طریقہ وہی جو ہماری امیوں کا اور نانی دادیوں کا ہے بس یہ چار تہہیں اس کی لگاؤ اور بس رکھ تو یہ آپ کمبل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یعنی جو آپ کی بلینکٹ ہوگی آنے والے موسم کے لئے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور رضائی کی بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں پھر اب میں ایک اور طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں اس کو آپ نے الٹا کر کے تو آپ نے دو والی تیل لگانی ہے اور اس کا جو یہ والا حصہ ہے کھل جاتا ہے جو وہ آپ نے رکھنا ہے نیچے کی طرف اس طرح سے آپ کر کے تو اس کو بچھائیں گے بچھانے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی آپ نے لوکس کو کس طرح سے انہانس کرنی ہے اور اپنا جو ہے بیڈ کو آپ نے خوبصورت لک دینی ہے اس طرح سے آپ جب آپ کر لیں گے تو آپ نے جو ہے ہاف اس کا پارٹ اٹھانا ہے اور وہ آپ نے اوپر کی طرف لے کر جانا ہے تو یہ اس طرح سے جب میں نے فکس کر لیا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے اٹھانا ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے اٹھایا اور آپ نے ایک کونے سے دوسرے کونے کو جوڑ دیا یعنی آپ جو اٹھائیں گے ایک پارٹ اس کا وہ اس کے دوسرے کونے کے ساتھ ملا دیں گے تو آپ کی یہ دیکھیں جو ہے وہ بلینکٹ کے لکھ کتنی خوبصورت بن گئی ہے تو یہ ٹپس جو ہے وہ بیڈروم آرگنائزنگ کی بھی آئیں کیونکہ جب آپ کا بیڈ جو ہے اس کی لکھ خوبصورت ہوگی تو اپنے آپ جو ہے آپ کا روم بھی جو ہے وہ ڈیکوریٹ بھی لگے گا اور خوبصورت بھی لگے گا پھر اب ساتھ ہی میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ سائٹیبل کی بھی تھوڑی سی جو ہے وہ کرلوں یہ پانی وغیرہ ہر کوئی رکھتا ہے اپنے کمرے میں کہ جو ہے وہ پانی کی پیاس لگتی ہے لیکن لکڑی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس کے لیے میں نے ایک میٹ لیا وہاں میٹ رکھ کے اس کے پر میں بوٹل رکھوں گی اور ساتھ جو ہے وہ گلاس ہے گلاس کو بھی کور کیا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں مچھر وغیرہ کا نہیں پتا ہوتا ہم جتنی مرضی اتحاد کر لیں ایک دو مچھر لازمی گھر میں پھر رہے ہوتے ہیں کبھی مکھی آ جاتی ہے کبھی مچھر تو اس طرح سے اپنی جو ہے وہ چیزوں کو کور کیا کریں ساتھ میں نے جو ہے اپنے جو ہے ایسی کا ریموٹ اور ساتھ ویسے تو اب ایسی کا موسم ختم ہو گیا دو تین دن سے میں ایسی نہیں چلا رہے ہم یہاں بہت اچھا موسم ہو گیا آپ لائک اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے جو ہے وہ سیٹی میں کیسا موسم ہے ہمارے سیٹی میں تو جو ہے اب بہتر ہو گیا کافی تو اب جو ہے ساتھ میں نے میڈیسنز رکھ دی تھی کچھ کیونکہ میرے ہزمن نے میڈیسنز لازمی لینی ہوتی ہیں تو جی بس یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور اسی طرح میری ویڈیوز دیکھتے رہیں